شکایت ہے کچھ لوگوں کو اس پر کہ مسجد میں بیٹھ کر ملک کے حالات کو صدارنے کی فکر ہو رہی ہے یہ بچارے لوگ نہیں سمجھتے کہ مسجد کس چیز کا نام ہے مسجد والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مندر والوں کی آفیت اور خیریت کی بھی فکر کریں مسجد والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسانوں کی ترقی اور بےہود کی بھی فکر کریں مسجد والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مزدوروں کے حقوق کی بھی فکر کریں مسجد والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مندر والوں کے حقوق کی بھی فکر کریں مسجد والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کی عزت و حرمت کی حفاظت کی بھی فکر کریں مسجد والوں اور مدرسے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دلیتوں کے حقوق کی بھی فکر کریں وہ اور بیسیز کے حقوق کی بھی فکر کریں وہ مریپور کے عیسائیوں کی بھی فکر کریں وہ شاوت ہنڈیا کے لنگائز کی بھی فکر کریں ہر ہر انسان کی ترقی ہر انسان کی عزت ہر انسان کی محبت ہر انسان کی عافیت یہ اسلام کا لازمی حکم ہے مسلمان اگر اس پر عمل نہیں کر رہے تو یہ ان کا قصور ہے لیکن جو مسلمان اسلام کو سمجھ کر پورے اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں وہ مسجد میں بیٹھے ہوں یا آفیس میں بیٹھے ہوں یا پارک میں کھڑے ہوں یا دریا کے کنارے ٹہلے ہوں یا اپنی ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوں یا کھانے کی میز پر ہوں ان کو انسان تو انسان ان کو جانوروں کی فراہ و بیبود کی بھی فکر کرنا اسلام کے لحاظ سے لازم ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگ سائسنا کریں یا میٹھا میٹھا ہف ہف کڑوا کڑوا تو تو اسلام کا صرف وہ حصہ ہم لے لیں گے جس سے کوئی ناراض نہیں ہوتا ہم اللہ کے حکموں پر اتنی عمل کریں گے جس کی اجازت ہم کو اللہ کے دشمن دے یہ بھی کوئی اسلام ہے یہ بھی کوئی اسلام ہے جب ہمیں کمزور سمجھا جانے لگے اس وقت ہم کو اپنے آپ کو ہمت والا دکھانا یہ عمرے کے اس حکم کا پیغام ہے وقتی ہدایت نہیں ہے جس وقت لوگ ہم کو کمزور سمجھے لگے لا يستخفن نکل لذین لا يقینون جس وقت لوگ ہم کو محکوم اور مظلوم اور بیپس اور بیچارہ سمجھے لگے جس وقت وہ ہماری حقوق اور ہماری آئیڈنٹیٹی اور شناف پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھنے لگے اس وقت جو اسلام کا دقاضہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم بلا وجہ کسی کو دشمن نہیں بنائیں ہم بلا وجہ کسی سے لڑائی بولنے لیں گے لیکن اپنے قانونی اور دستوری حقوق کی حفاظت پوری سمجھداری اور پوری حمد کے ساتھ کریں یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ابھی ہمارے ملک میں ایک گنجائش باقی ہے کہ آپ خود تبدیل کر سکتے ہیں نظام کو آپ اور ہم اور آپ حکمرانوں پر تبدیل کر سکتے ہیں حکومت کی پالیسیوں پر احسن انداز ہو سکتے ہیں یہ ابھی موقع باتی ہے لوگوں کا ارادہ تو یہ ہے کہ یہ موقع بھی چھن جائے یہ اختیار بھی چھن جائے اس کی پوری تیاری ہے لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہونے جا رہا ہے ایسا نہیں ہونے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا چلی ہے ملک میں ہمارے عظیم رہنما حضرت مونہ سید بلحسن علی نظیر مطلع علی بہت ایک بات کہا کرتے تھے میں نے پہلے بھی یہاں نہ کر کیا ہے جب کجھے موقع ملا ہے وہ کہا کرتے تھے کہ اس ملک میں اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا جو معاملہ ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ جب سب راستے بند ہونے لگتے ہیں اور لگتا ہے کہ بس اب اسلام اور مسلمان یہاں نہیں رہ پائے اس وقت اچانک اللہ کی طرف سے کچھ دروازے کھل جاتے ہیں راستے کھل جاتے ہیں کوئی ایک ڈیلز دو مہینے پہلے کہہ سکتا تھا کہ ملک کی جو موجودہ فضا ہے وہ آئے گی کوئی سوچ سکتا تھا لوگ تو چار سو اور چار سو بیس کی گنتی گنا رہے تھے اب مامشاللہ دیوڑ سو اور دو سو کے لالے پڑے ہوئے ہیں تبدیلی ہوئی یہاں رات میں میں بارہ تیرہ سوبوں کے دورہ کر کے یہاں آیا ہوں میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں ساؤتھ ہنڈیا سے لے کر مشرقی ہندوستان تک مشرقی سے لے کر وستی تک راجستان مدھ پردیش بنگال کرناٹکہ تلنگانہ آندھرا دلی اور خدا جنہیں اور کن کن سوبوں کو میں نام بھول لہا ہوں سب جگہ ہو کر آیا ہوں اور میں صرف مسلمانوں سے نہیں ملا ہوں میں مسلمانوں کے رجحان کی بات بلکل نہیں کر رہا ہوں میں کسانوں کے رجحان کی بات کر رہا ہوں میں مزدوروں کے رجحان کی بات کر رہا ہوں میں سکھوں کے رجحان کی بات کر رہا ہوں میں اوبیسیس کے رجحان کی بات کر رہا ہوں میں دلیتوں کے رجحان کی بات کر رہا ہوں میں کرشنز کے رجحان کی بات کر رہا ہوں میں تاجروں کے رجحان کی بات کر رہا ہوں میں راجپوتوں کے رجحان کی بات کر رہا ہوں عجیب انداز سے اللہ نے حالات پلٹے ہیں اور اسی لئے میں نے وعیت پڑھی تھی علیہ اللہ بکافی عبدہ